مدینہ کی ریاست کے نعرے مارنے والوں کے اپنے کرتود کیا ہے اور انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا وہ آپ دیکھ لیں کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو کہ مذہب کے نام پہ چوکوں چوراؤں میں لوگوں کو قتل کر دیتی ہے جانوروں کی طرح درندگی کے ساتھ ان کی تکہ بوٹی ایک کر دیتی ہے یہ وہ قوم ہے جو کہ ایک جھوٹے نعرے کے نام پہ اپنی ہی اس ریاست کی جی ایچ کیو کور کمانڈر ہاؤز اور آئی ایس آئی کے سیف ہاؤزز کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے بجلی کی قیمت میں سات روپیہ اضافہ کر دیا گیا کیونکہ عوام بول نہیں سکتی رونے سارے روتے ہیں خدا زندہ زندوں کا خدا ہے خدا بھی کہتا ہے میں زندے لوگوں جو اپنے حق کے لیے بولتے ہیں میں ان کی مدد کرتا ہوں یہ سنتکار جو کہ بلیک میل کرنے کے لیے آیا روز ہلتانے کر دیتے ہیں وہ آج تک ہماری ایکسپورٹس اوپر جانے کے بجائے نیچے آ رہی ہیں تو ان کو سبسیڈی کس بات کی دی جاتا ہے اس قوم کا نہ کوئی اصول ہے اس قوم کا نہ کوئی ذابطہ ہے اس قوم میں نہ حق سچ کی کوئی تمیز ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں کل کو یہاں پہ پچاس لاکھ بندوں کا جلسہ کر دوں لیکن اگر میں جلسے میں کوئی بامانی بات نہیں کرتا اور میرے جلسے کا کوئی بامانی مقصد نہیں اس عوام کو کل کو کوئی اور نعرہ لگے گا یہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے گی یہ تالیاں بجانی شروع کر دے گی یہ عوام سہے گی کیوں سہے گی میں آپ کو ایک ڈیڈکٹیو آرگومنٹ دے رہا ہوں کہ یہ پچھتر سال سے سہہ رہی ہے یہ پچھتر سال سے یہی نعروہ سلوک اشرافیہ کا اپنے خلاف سہہ رہی ہے یہ مزید پچھتر سال بھی سہے گی کیونکہ اس کے اندر آج کے اس دن تک وہ مادہ ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سا تو جو مردہ قومیں ہوتی ہیں اقبال صاحب کا ایک شیر ہے کہ خدا زندہ زندوں کا خدا ہے خدا بھی کہتا ہے میں زندہ لوگوں جو اپنے حق کے لیے بولتے ہیں میں ان کی مدد کرتا ہوں جو مردہ قومیں ہیں ان کی تو خدا بھی مدد نہیں کرتا تو اس قوم کے ساتھ یہی کچھ ہوگا اس دن تک جب تک کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کیونکہ اشرافیہ کا ایک ٹولہ ان کے حقوق پر قابض ہے اور اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جہاں پہ ملک میں مہنگائی کا یہ طوفان ہے جہاں بجلی کی قیمت میں سات روپیہ اضافہ کر دیا گیا اوور نائٹ وہاں پہ نہ تو ذمیدار ہیں ان پر ٹیکس لگا سکے ذریعی اراضی پر ٹیکس لگانے میں یہ ناکام ہوئے نہ یہ جو ریل سٹیٹ مافیا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا سکے ریل سٹیٹ ٹیکسیشن بھی ان سے نہیں ہو سکی کیونکہ وہاں پہ مافیا جو ہے وہ اقتدار اور ریوانوں میں موجود ہے وہ نہیں لگانے دیتا ٹیکس اور اس رشافیہ کو ووٹ آپ اور میں دیتے ہیں وہاں پہ ٹیکس نہیں لگا جو ریٹیلر ہے یہ جو دکاندار ہیں آپ تصور کریں کہ یہ تین ہزار روپیہ سالانہ ٹیکس دینے پہ بھی راضی نہیں ہے ایک دکان جو کہ مہینے کا سو ڈیٹھ سو روپیہ بنتا ہے ان پہ بھی ٹیکس نہیں لگا کیونکہ ادھر بھی مافیا ہے ادھر بھی وہ کہتے ہیں ہم شٹر ڈاؤن ہلتال کر دیں گے ہم تو یہ ٹیکس نہیں دیں گے لیکن عوام کے اوپر سارے سات روپیہ پر یونٹ بجلی کا فوراں اضافہ کر دیا گیا کیونکہ عوام بول نہیں سکتی عوام کے پاس کسی قسم کا عوام اپنے حق کے لیے رونے سارے روتے ہیں لیکن اپنے حق کے لیے بول نہیں سکتے لہٰذا جو عوام اپنے اقلی جتھوں کی حکومت ہے وکیلوں کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کا جتھا ہے ٹریڈرز کے مافیاز ہیں ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا جتھا ہے جو اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے سنتکار ہیں وہ ابھی یہی عداد و شمار آئے ہیں کہ جو سنتکار ہیں وہ جو ٹیکس دیتے ہیں اور جو تنخواہدار طبقہ ہے وہ جو ٹیکس دیتا ہے وہ اس سے بیس گنا زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں تنخواہدار طبقہ یہ سنتکار جو کہ بلیک میل کرنے کے لیے آیا روز ہلتانے کر دیتے ہیں یہ ٹیکسٹائل مافیا جو کہ جس کو کہ سبسیڈی دی جا رہی ہے آج بھی بجلی پہ کوئی دو سو تیرہ عرب روپے کی سبسیڈی دی جاتی ہے وہ آج تک ہماری ایکسپورٹس اوپر جانے کے بجائے نیچے آ رہی ہیں تو ان کو سبسیڈی کس بات کی دی جاتی ہے ہمارے ذرہ مبادلہ کے ذخائریاں وہ روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں تو پھر یہ سبسیڈی کس بات کی لے رہے ہیں لیکن چونکہ یہ اشرافیہ ہے اس کو سبسیڈی ملے گی اور آپ کے اوپر آج ساڑھے سات روپے نہیں اب انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں یہ مزید بجلی کے نرخوں میں بھی اضافہ ہوگا تیل کے نرخوں میں بھی اضافہ ہوگا آٹا چینی دال سب کچھ مہنگا ہوگا لیکن یہ عوام اپنے لیے خود انوائٹ کر رہی ہے اس سارا کچھ اسی نظام کو یہی عوام ووٹ دیتی ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے نون لیگ ہے پیپلز پارٹی ہے یہ اشرافیہ کا نظام ہے ہر جگہ اشرافیہ کے لوگ بیٹھیں آپ ان کو ووٹ ڈالتے رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہے ہیں بچہ تو معصوم ہوتا ہے ہماری قوم معصوم نہیں ہے کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو کہ مذہب کے نام پہ چوکوں چوراؤں میں جو ہے لوگوں کو قتل کر دیتی ہے جانوروں کی طرح درندگی کے ساتھ ان کی تکہ بوٹی ایک کر دیتی ہے مذہب کے نارے کے نام پہ یہ وہ قوم ہے جو کہ ایک جھوٹے نارے کے نام پہ اپنی ہی اس ریاست کی جڑے ہلانے کے لیے جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤز اور آئی ایس آئی کے سیف ہاؤزز کے اوپر جو ہے حملہ آور ہو جاتی ہے جب ان کو کوئی ورگلاتا ہے تو یہ معصوم کسی بھی صورت نہیں یہ ایک گھناؤنی قوم ہے یہ وہ قوم ہے جو کہ ان کی لڑکی اگر انڈیا جاتی ہے تو انڈیا سے آنے والی لڑکی کے اوپر شادی آنے بجاتے ہیں اس قوم کا نہ کوئی اصول ہے اس قوم کا نہ کوئی ذابطہ ہے اس قوم میں نہ حق سچ کی کوئی تمیز ہے اس قوم میں کسی قسم کی اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز باقی نہیں رہی یہ دو ٹانگوں پہ چلنے والے جانور ہیں ہم تمام پچیس کروڑ لوگ تو پھر جانوروں کے معاشرے میں یہی کچھ ہو سب سے پہلے ہمارے اندر ٹھیک ہونے کی خواہش جاگنی چاہیے اور خواہش جاگنے کے لیے ہمیں جو مذہب ہمیں کوئی اچھائی اور برائی کا درست دیتا ہے اس اچھائی اور برائی کو سمجھنا چاہیے جو اخلاقیات ہمیں اچھائی اور برائی کا درست دیتی ہیں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے میری مرضی ٹھیک ہے اور آپ کی مرضی غلط ہے یہ اصول جو ہے نہیں چلے گا میں جیسے آپ کو میں نے کہا کہ اسلامیہ یونیورسٹی اور اس کے اندر آپ دیکھیں کرتود کیا ہو رہے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کے اندر کرتود کیا ہو رہے ہیں مدینہ کی ریاست کے نعرے مارنے والوں کے اپنے کرتود کیا ہیں اور انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا وہ آپ دیکھ لیں حقیقی ازادی دل آنے والوں نے جا کر امریکہ کے سینیٹروں کی ٹانگوں میں پڑھ گے پاؤں میں پڑھ گے اور ان سے اپنی سفارش کے لیے آج ان کی منتیں کرتے پھر رہے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو نعرہ لگا رہا ہے محض نعرہ ہے یا کہ اس کے پیچھے کوئی اصولی نکتہ اور کوئی اصولی عمل اور اقدام بھی موجود ہے ہمیں ایک اصول وضع کرنا ہوگا یہ اصول نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے لڑکی انڈیا چلی جائے تو وہ غلط ہے اور انڈیا سے لڑکی یہاں آ جائے تو ہم اس کو پھولوں کے ہار پہنائیں یہ دونوں غلط ہوں گے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ساتھ سچ بولنا ہو ہمیں قوم برادری ذات گلی نالی کھمبے سے نکل کر ہمیں پارٹیوں کی ہمارا رومانویت ہے اس سے نکل کر کسی اصول کو اپناتے ہوئے ووڈ ڈالنے کا اگر حق استعمال کریں گے تو معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم جلسے جلوسوں میں کہ جی فلانے جلسے میں پچاس ہزار لوگ آگئے فلانے جلسہ اس کا جلسہ بڑا تھا اس کا جلسہ چھوٹا تھا یہ ایک وہ برار روی کی ایک دوڑ ہے اور ایک کلچر ہے جو اس سیاست نے ڈیولپ کر دی ہے جس سے عام انسان کو کوئی فائدہ نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں کل کو یہاں پہ پچاس لاکھ بندوں کا جلسہ کر دوں لیکن اگر میں جلسے میں کوئی بامانی بات نہیں کرتا اور میرے جلسے کا کوئی بامانی مقصد نہیں ہے اور ان پچاس لاکھ لوگوں کے حقوق کے تحفظ میرا مقصد نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو اقتدار میں لانا میرا تحفظ ہے اور میں ان بھیڑ بکریوں کو جمع کر کے اہل اقتدار کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھیڑ بکریوں میرے ساتھ ہیں لہذا ان کو میں کہوں گا تو یہ جی ایس کیو پہ دور چڑھیں گی ان کو میں کہوں گا تو یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ دور چڑھیں گی ان کو میں کہوں گا تو یہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ دور چڑھیں گی اگر یہ تڑی لگا کے اور یہ دھمکی دے کر میں نے اقتدار حاصل کرنا ہے تو یہ جو بھیڑ بکری ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے تو جب تک قوام اپنے حق کے لیے نہیں سوچنا شروع کرے گی یہ معاشرہ اور یہ سماج نہیں تبدیل ہو